الحمدللہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَمْ وَمَنْ يُزْلِلُهُ فَلَا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهِ وَنَشَهَدُ مَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدًا وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَمْ وَنَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ عَبْدُهُ وَرَسُولُ عَبْدُهُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشْرَ الْحُمُورِ مُخْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُخْدَسَتٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ بَرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ بَرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي الصَّدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحَلُ لُوْقَدَةً مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي إِلْمَنْ اللَّهُمَّ رَبِّ زِدْنِي إِلْمَا اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ سَمِيلَ الْعَلِيمَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعْزِبُهُ عَزَابًا عَلِيمًا ہر قسم دی ہم دو سنا اللہ ذو الجلال دی ذاتِ گرامی دے خاص ہے جو استمام جہانہ دا خالق و مالک رازق داتا تستگیر علا قلی شیئن قدیر ہے مختصر حمد و سنادِ باد درود و سلام آقید و جہان امام اعظم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور پردانشی میری اسلامی روحان نماؤ بہنوں میں جس موضوع تے گفتگو کرنا چاہنا او ہے کہ کیڑے کام ایسے نے جدے کرنال اللہ دے نبی دی امت چو بندہ بارو یا اندہ دعا کرو اللہ سانو نبی علیہ السلام دا پکا اور سچا تابعہ دار بنا اور سن سنا کے اللہ عمل کرن دی تو بھی عطا فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اکرام نے دنیا کائنات دی طرف بے شمار امتان پیجیاں نے رب العالمین نے ایسیاں میں امتان پیجیاں نے اگر اونا نو پوکھ لگ دی سی اللہ آشمان تو کمن سلوہ نازل کر دین دے سی اگر اونا نو پیاس لگ دی سی اللہ زلجلال اونا لئی پتھران دے بچو پانی دے چشمیں جاری کر دین دے سی لیکن او اللہ زلجلال دی نافرمانی تو باز نہ آئے اللہ دے پیغمبر دی اونا نے اطاعت نہیں کی تی اللہ نے رہن دی دنیا تک نشانِ عبرت بنا دیتا ہے اور ایسیاں میں قومہ آئی ہیں جناتِ اللہ زلجلال نے اگر جیسی عذاب دا اللہ نے نازل کیتا ہے اگر دا عذاب آیا ہونا دے کہیاں دے ہوتے اللہ زلجلال نے اندھیریاں دی شکل اندر عذاب نازل کیتا ہے وجہ کی یہ اللہ دی نافرمانی اور ایک امت ایسی بھی گزری ہے کہ جدو او اللہ دی نافرمانی تو باز نہ آئے اللہ نے فریشتیاں نو آڈر دیتا فریشتیاں نے اس بستی نو اٹھایا آسمان تے درمیان لجا کے مودیاں کر کے زمین تے مارے ہیں وجہ کی یہ اللہ زلجلال دی نافرمانی کر دے رہے کہ سونے ہو ایس امتِ محمدیہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت دے شان بڑیئے فضیلت بڑیئے لیکن اگر اسامی اللہ زلجلال دیاں نافرمانیاں کرانگے نبی علیہ السلام نے دعا کی دیئے اللہ میری امتِ عذاب نہ بیجیں تے جے سونے ہو اگر اسامی نافرمانیاں تے اتر آگے سزا ساٹھی بھی بہت بھری ہے آج چھوٹے موٹے جڑے عذاب نے نا کتے سلاب آگیا کتے زلزلہ آگیا یہ تے رب العالمین چنجھوڑ دینے نا کہ بندیا اتنا ہی نا پار لنگ جائیں کہ رابنوں پول جائیں اے اللہ نے نبی علیہ السلام دی دعا دے بدلے سانوں بچا رکھے ہیں لیکن اس امت دی بھی بہت بڑی سزا ہے پہلے شان سنو امت دی وزیلت سنو میں بعد اندر اس امت دی اگر نافرمانی تے اتر انگیتے سزا کی ہوئے گی اے بھی ذرا سماعت کرے آجے رب العالمین دا قرآن پیغام خدا بندی نوٹ فرمانا اللہ ذو الجلال فرمان دینے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دے اللہ فرما دے نیکن تم خیرہ امت اخری جات لنہاں سے تعمرونا بالمعروف وطنہونا ان المنکر وطنہونا باللہ اللہ ذو الجلال والی کرام فرما دینے فرمایا محبوب سونے اس بات دا اعلان فرما دے کنتم امت محمدیہ دی بات ہو رہی ہے علیہ السلام کنتم خیرہ امت اخری جات لنہاں فرمایا امتیاں بڑیاں گزریاں نے لیکن اشا امت محمدیاں نو ساریاں امتاں دے فضیلت عطا کی تیئے اے ساریاں امتاں نالو بہدرے عرشان والے عربا اب آج چاہ چھو دوری صاف کر دے چھوڑ نہ آئے عرشان والے عربا کسے دی فضیلت کسے دی شان بیان کرن تو بیلا ہوندے اندر خوبیاں میوے کیاں جان دیا نے ہوندے یا جناب خوبیاں بے کے فیری بندہ ہوندی تعریف کر دے نا عرشان والے عربا کے لیے ساتھ ایسی توالنو خوبی بساندائیئے کہ تُو سا اش امتنو بہدرہ کے پرمایا فرمایا تُسا اللہ زلجلال دے حکم نا نیکی دا حکم دین دے تے برائیاں تو روک دے اللہ نے تاں بے ترہ کے عرش والے رحمان نے تاں بے ترین امت آکے آئے کیا اے نیکی دا حکم دین دے اور برائیاں تو روک دین اور اگلی گال فرمایا تُسا اللہ زلجلال تے ایمان رکھ دے اللہ تے ایمان لیاں دا مطلب کیے ہر کام اندر ساٹھا اے یقینو نا جائد آئے ساٹھا اے ایمانو نا جائد ہے اللہ نہ جاوے تے دوبیاں نو تار کوئی نہیں ساگدہ اللہ نہ جاہے تے تردیاں نو ٹوب کوئی نہیں ساگدہ اللہ نہ جاہے تے پتر کوئی نہیں دے ساگدہ اللہ نہ جاہے تے پیٹیاں کوئی نہیں دے ساگدہ جو ہندہ ہے اللہ زلجلال تے آٹھر نل ہندہ ہے حرمایہ دوشاں اللہ زلجلال تے ایمان رکھ دے اور اس امت دی فصیلت کتنی ہے یا را دنیا تے اندر منظر دڑاؤ نا کسے ڈاک تر دے گول جانا ہوئے بندے نے چیک اپ کرانو واسدے ہندے واسدے ٹیم لینہ پہندے پرچی بھی لینی پہندی ہے ہندے فیس بھی ادا کرنی پہندی ہے تے جڑا نمبر لگیا اس نمبر تے آگے چیک کرانا پہندے تے اللہ زلجلال نے اس امت نو شان کتنی عطا کی دی ہے آقا فرما دے نے ناہنالآکرون نصاب کون حرمایہ ازا دنیا تے آئے پادندر جنت ویچے ثابتوں پہلہ داخل کیتے جاوانگے اے شان اس امت دی اللہ نے شان عطا فرمائی ہے نا اور دوسری حدیث تے غور گرے آج ہے میری عرض و ہاتھی امہ جان ماں جی آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہاں بیان کر دیا نے ایک دن پاک پہنگبر لی سلام دی ذات کے رامے میرے کار اندر آن دی واری جی آمینہ دلال علیہ السلام تشریف لے آئے نے رات تا کافی حیثہ گزرے ہیں ماں جی فرما دیا نے اچانک میری آکھ کھل لی ہے نا تے میں اپنے پیس تر دے ہاتھ مارے ہیں آمینہ دلال علیہ السلام نو محسوس نہیں کیتا تے ماں جی فرما دیا نے میں اپنے حجرے اندر ہاتھ مارنا شروع کر دیتا ہے ایک کونے دے اندر پاک پہنگبر لی سلام نو جا کے ہاتھ لگے ہیں تے میری سرکار دیاں ہچکیاں بجیاں نے نبی علیہ السلام دیاں اکھاں چو آنسوں نے اللہ جل جلال دے سامنے آنسو بے پہاں دینے دے پتا کی آقا فرما رہے ہیں آقا فرما دینے ان تو عزب ہم فا انہم عبادک و ان تغفر لہم فا انہکہ انتر عزیز الحکیم آمینہ دے لال علی سلام تھی زادے گرامی اللہ دے سامنے آنسو بے پہاں دینے عرشان والے عربہ اگر سزا دیں گا اگر عذاب دیں گا میرے امدی تیرے ہی بندے نے تیجے سوڑیاں مواب کر دیں گا تیرے نالو بڑا غالب حکمت والا ہی کوئے نہیں میں تے کہاں کرنا ماں آقا لی سلام فرما دے ہونگے اے عرشان والے عربہ تُو میرے امدیانو سزا دیں دا نہیں میرے امدیانو مواب کر دائی چنگا لگنے آقا لی سلام دو سلام ایس امد دیخاتر دوام کر دے گا شان بڑھئے ایس امد دی میرے پاک بغمبر لی سلام دی زادے گرامے قدم قدم تے خیر دیاں دوام کر دے گا اور انداز کیے قدی مانگ دے دوام بے کے یاران دے وچھے قدی رون دے سکلے جا کے گاران دے وچھے کتنا احساس امد دا سی بیرنو ساری امر ایت دارابنو مناؤں دا گیا دے جڑے گولا گئے صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سوڑا اتاں دا گیا میرے اور دوسر دے پاک بغمبر جناب محمد سل اللہ علیہ وزل اوہ شاہ نے نا اس امد دی نبی علیہ السلام دعا ہوں کر دے گا اوڑ کر دونی دے آباسیاں میں نے کہا کرنا ہوں جس عمل دا عجر پوتا ہوں دے جس عمل دا عجر زیادہ ہوں دے جدو بندہ چھاٹ دے تے اوندے چھٹن دی سزا بھی بڑی ہوں دیے گناہ بھی بہت زیادہ ہوں دے تے ایس امد دی شان بھی بڑی ہے تے جناب فرمانیاں تے اترانگے اللہ نے سزا بھی بڑی بری رکھی ہے رب العالمین دا قرآن ہے اللہ فرما دینے وَمَئِيُّ تَيِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ خُجَّنَّةِ تِن تَجْرِ مِن تَخْتِ حَلْأَنْحَار وَمَئِيَتَ وَاللَّهُ يُعْزِبُ نبایا جیڑے پھیر جانگے نافرمانیاں تے اترانگے اللہ نے پودھ پڑیا او نالی عذاب تیار کر رکھے آئے سیل بخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کردینے جگاندے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دینے کل امہ دیئے یاد خولو نال جنناتا اللہ من عبا آقا فرما دینے میری امہ دا ہر بندہ جنت ویچ جائے گا لیکن او نہیں جائے گا جن نے جنت جان تو انکار کر دیتا صحابہ پریشان ہو گیا اللہ دے پیارے پیغمبر جی اوہ کیڑا ایسا بدنصیب ہے جنہ جنت جان تو انکار کر دیتا ہے آقا فرما دینے من عطانی تا خلال جننا ومن آسانی وقت ابا حرمایا جن نے میری گالمنی اوہ جنت ویچ جائے گا تے جڑا میری نافرمانی کر دا ریا جڑا آگ کڑ گیا انج سمجھو انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا ہے میرے پاک بیغمبر لی سلام تھی ذات گیرا میں شامیت تر مزیدی حدیث پڑن لگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرے پاک بیغمبر لی سلام نے فرمایا آگ کھا فرمان دینے لیسا مننا ملم یرحم سگیرانا والام یو اکر کبیرانا آگ کھا فرمان دینے جڑے بڑے اپنے چوٹے آدھے شفقت نہیں کر دے چھوٹے اپنے پڑے آندہ حیاء نہیں کر دے میں محمد دی امت جو ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم امت دی فضیلت بھی بڑی ہے لیکن ایسے گناہ نو ایسے گناہ ہی نہیں سمجھ دے فرمایا جڑے بڑے اپنے چھوٹے آندہ شفقت نہیں کر دے چھوٹے اپنے پڑے آندہ حیاء نہیں کر دے میں محمد دی امت جو میں محمد دی امت جو نہیں میرے پاک بیغمبر لی سلام تھی سلام نے فرمایا چھوٹے آندہ چاہی دے بڑے آندہ آدب چھوٹے بڑے آندہ آدب کرنگے کدھوں جدو بڑے اپنے چھوٹے آندہ شفقت کرنگے اور میں تھے کہا کرنا کہ جدو بڑے چھوٹے آندہ شفقت نہیں کرنگے پھر چھوٹے بڑے آندہ حیاء نہیں کرنگے جتے چھوٹے اپنے بڑے آندہ حیاء نہ نہ کرن پھر جدو چھوٹے آندہ زبانہ بڑیاں ہو جان بڑے آندہ آدب ان جی ختم ہو جاندہ ہے میرے پاک بہمبرلی سلام دی ذات گرامی نبی علیہ السلام کے انتاظنال شفقتان کریا کر دے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے میں پاک بہمبرلی سلام دی خدمت اندر دس سال دا عرصہ گزارے تے ایک دن پاک بہمبرلی سلام دی ذات گرامی میں انس نوں کسے کام واسطے پیجے آئے تے حضرت انس پچے سننا رستے دے اندر جاندیاں کھیلن لگ گیا کام بول گیا نے تے کافی دیر گزریے آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آئے نے آقا علیہ السلام نے بے گیا انس پچیاں دے نال کھیل دائے بے آئے میری سرکار نے ماریا نہیں چڑکیا نہیں نبی علیہ السلام نے تبکے نہیں مارے بلکہ حضرت انس دے سارتے تستے شکد رکھے ہیں آقا علیہ السلام فرما دے نے بیٹا میں تے نوں کسے کام واسطے پیجے آئے تے حضرت انس دے پیروں تنوں زمین نکل جاندی یہ میں کام نہیں کیتا ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام منوں سزا دے نگے تے حضرت انس پہ آن کر دے نے اور دنیا کائنات دے ہو لوگوں دیکھو نا میرے مصطفادیاں کتنیا شفقت آنے حضرت انس پہ آن کر دے نے آقا علیہ السلام انہیں مارنا تے دور دے گا لے میں آن ازنو اوف تک بھی نہیں ہو آکے اے نبی علیہ السلام دیاں شفقت آنے نبی علیہ السلام دیاں محبت آنے حضرت انس نبی علیہ السلام دے نواز دے تے تیار انہیں عمل کر نواز دے تیار نہیں ہوندے دعا کرو اللہ مصطفادی شفقت آنے بنا دے میرے پاک بیغمبر لی سلام نے فرمایا چھڑے پڑے اپنے چھوٹیاں دے شفقت نہیں کر دے تے چھوٹے اپنے پڑے آن دا عدب نہیں کر دے میں محمد دی امہ چوئی نے سل اللہ علیہ وزل اور اے جڑی حدیثے بھی چامیت ترمزی اندر میرے اور دوسانے پاک بیغمبر جناب محمد سل اللہ علیہ وزل آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دینے من غشاف علی زمین فرمایا چھڑا ملاوٹ کر دے او بھی میری امچوں بولو او بھی میری امچوں ہوندہ بھی میری امت نلتا لگ نہیں اور میں تھے اس بات تک پہنچے آن وہاں چھڑا بندہ کسے چیز اندر ملاوٹ کر دے کسے بھی چیز اندر ملاوٹ کر دے حتیٰ کہ کوئی دین اندر بھی ملاوٹ کرے اوندہ بھی نبی نلتا لگ اوندہ بھی نبی علیہ السلام نلتا لگ نہیں آقا فرما دینے جڑا بندہ ملاوٹ کر دے میں محمد دی امچوں ہی نہیں علیہ السلام جامیت ترمزی ایک دن آمینہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی آقا اے جو بزار دیندر تشریف لے جا رہنے سامنے ندرہ پہیاں ایک انائی دا ٹیر لگیا ہے تے میرے پاہ پہ انبی علیہ السلام دی ذات گرامین ہے اے جا اپنے پاس ہوتوں کپڑا اوپر فرمایا ہے تے انائی دے اندر ہاتھ داخل فرما دیتا ہے تے چھدو آقا نے ہاتھ بار کٹے ہے نبی علیہ السلام دا ہاتھ گلہ ہو جاندہ ہے آقا علیہ السلام فرما دے نے اوئے ملاوٹ کی دیا کہن لگیا زونے وہ ملاوٹ نہیں کی تھی تریل پہ گئی ہوئے گی اناج گلہ ہو گیا ہے آقا علیہ السلام فرما دے نے اس اناج گلے نو تے خوشک اناج نو علیہ تا کیوں نہیں رکھ دا تے نال جڑی کل میرے مصطفیٰ نے فرمای ہے آقا فرما دے نے منغشا فلیسا منہ جے ملاوٹ کرنو پاس نہ آئے ہوں تے چے میرا کلمہ بھی پاڑنا ہے میں محمد نال تیرا تا اللہ کی نہیں صل اللہ علیہ وسلم یہ تے آتے نا کسے نو اور بھائی ملاوٹ کیوں کرنے ہیں کہن لگا مولی صاحب چھٹو پڑھائیں نا گلہ نو جیتے پوری مارکیٹ پہ ایمانیاں کر رہے ہیں میرے کرنال کی ہو جائے گا اور سوڑے انہ نے اپنا صاحب دینا ہے ہاں سے اپنا ہی صاحب دینا ہے ہاں ساڑھو داوت دینا ساڑھا حق باندہ ہے باجیہ کم غلط ہے یہ نہیں کری دا ہندہ نبی علیہ السلام نے منع کی دا ہے جو اس تے باوجود پاز نہیں ہندہ تو ہندہ اپنا فیل ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غشا فالیسہ منہ جن نے ملاوٹ کی تی میں محمد نال ہندہ تا اللہ کی نہیں صل اللہ علیہ وسلم تے جڑا بندہ ملاوٹ نہیں کر دا رب کعبہ دکہ سمیں اللہ بڑی اشانہ عطا کر دے جئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دور پیارے و فاروق عظم رضی اللہ عنہ اینجا راتہ ٹائمیں گلیاں تے اندر گشت کر دینے بے تے حضرت عمر برخطاب رضی اللہ عنہ اینجا ایک کار دے کو گزرے نے کاروی چوک اللہ باتاں دی آواز آ رہی ہے تے حضرت عمر نے کھڑے ہو کے سنے آن کہ کی معاملہ تے کی وجہ ہے حضرت عمر دے کنا اندر اینہ باتاں دی آواز آئی ہے ماں اپنی بیٹی نوں کہہ رہی ہے بیٹا دودھ اندر پانی با دے دودھ دے اندر ملا وڑ کر دے دودھ زیادہ ہو جائے گا پیسے بھی زیادہ مل جانگے یہ ساٹھے معاشرے اندر بھی بڑا کام چال دے بے آئے تے بیٹی کہن لگی ماں جی گال درہ تے آن نل سوڑ لے آجے ساٹھے وقت تے حکمران نے اس بات تو منہ فرمایا تے کھین لگی بیٹا رات دا ٹائے میں عمر دے اپنے کار اندر ارام کر دا ہوئے گا کہ کھین لگی امی جی گال سونڈو عمر نہیں ویندہ عمر دا رب تے پیندائے بے آن عمر نہیں ویندہ عمر دا رب تے پیندائے بے آن حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ آن اپنے کار اندر تشریف لے آئے نے نماز یہ فجر عدا کی تی ہے دوبارہ اسے دروازے تے چلے جاندے نے دروازے تے جا کے دستک دی تی ہے عورت کارتے بچوں جدو بھار آئیے نہ سامنے نظران پیندیاں نے وقت تا ہو کمران کھڑائے اللہ اللہ تے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمان لگے ہیں کہنے لگے بی بی رات اینچائیں دیاں گلہ ہو رہی آجی بی بی بڑے پریشان ہو جان دیئے کہ عمر دے بڑا سخت ہے عمر نے اس گال دا پتا چا لگے ہیں ہو سکتا ہے منو سزا ملے تے بیٹے اے ماں کہنے لگی عمر ہے گلہ دے انجیوں یعنے پر تو انو کی میں پتا لگے ہیں کہنے لگے بی بی جدو دوسران گلہ کر رہی ہیں سو عمر پار کڑاؤں کے سن رے آجیے اے عورت اور پریشان ہو جان دیئے تے حضرت امیر فرمان دے نے بی بی پریشان ہو دیاں ضرور تا نہیں گلہ جرہ تے آن دے نال چون لیا تیری بیٹی دا ایمان منو بڑا پساند آیا تے اللہ نو کتنا پساند آیا ہوئے گا میں تو ہاڈی بیٹی دا رشتہ اپنے بیٹے آزم واس تے لینہ جانا ہوئے گا اوڑ کھلونی دے حبازیاں انہیں ملا وٹن نہیں کی تے اللہ زلجلال نو او دا عمل اتنا پساند آیا ہے اللہ زلجلال نے چونپڑی چوکڑ کے وقت تے حکم رحمدی بہو بنا دیتا ہے اللہ انام بھی عطا کر دے جے اے کر کے دے دیکھی نا اس مالک دا ترلا اللہ زلجلال نو راضی تے کر کے دیکھی ہے نا اللہ زلجلال ولی کرام پھر کس انداز نل محبتہ کر دے نے ہوتے دارتے آتے دے دیکھیے نا میرے اور دوسان دے پاک پیغمبر جناب محم صلی اللہ علیہ وآلہ میرے پاک پیغمبر جناب نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیثیں مان جی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیان کر دیا نے مان جی فرما دیا نے ایک دن میں اپنے کارندر تشریف فرما تین سے آبا آگئے ہیں ایک کہنے لگا مان جی میں ساری زندگی نفری روزے رکھی جا مانگا تے دوجہ کہنے لگا میں ساری زندگی راتہ قیام ہی کردہ رہنا ہے تے تیسرا کہنے لگا کہ مان جی میں ساری زندگی شادی نہیں کرانگا نہ بی بی بچے ہونگے تے نہ اونا دے کھیڑے پوانگا ساری زندگی رابدی عبادتی کردہ رہنگا اللہ نو راضی کرانگا ایمان نال دسو اونا تنہ دی نیت نیکی آلی سی کے نہیں بولو یار اونا تنہ دی نیت نیکی آلی سی تے شاہ نو آکا علی سلام تشریف لے آئے ماں جی نے بیان کی تا کہ فلاں فلاں سے آپی آئے سی سونے ہو اے گلہ کر کے گہنے میرے مصطفیٰ نے سے آپا لو جمع فرما لے آمینہ دل آلی سلام نے فرمایا آکا علی سلام فرما دینے سے ہاپی ہو گل سن لو جڑیاں تو سی گلہ کر کے آئے ہو میں محمد نو ایشہ نے دست دیا علیہ السلام آکا فرما دینے سے ہاپی ہو میں رات دا قیام بھی کرنا وہاں میں رات نو آرام بھی کرنا وہاں میں روزے راکنا نفلیاں دی گال ہو رہی ہے میں نفلی روزے راکنا بیاں نفلی روزے چھڑنا بیاں تے آکا علی سلام نے اگلی گل جڑی فرمای ہے آکا فرما دینے ان نکاہو من سننا دی فا من را کی با ان سننا دی فا لئی سامنی آو فرما دینے نکاہ میری سننا دے تے جڑا میری سننا تو مو موڑے گا میں محمد دی امت جو ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے تے عمرہ لنگ جان دی یعنے والدینو فکر ہی نہیں ہوں دی عمرہ زندگیاں لنگ جان دی یعنے نبی علیہ السلام دی حدیث میں پیشلے ہفتے پڑی یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو اولاد شادی دی عمر نو پاؤن جائے نا تے پھر والدین ہوں دی شادی نہ کرن تے اولاد جڑا بھی گناہ کرے گی والدین براپر دے شریک ہوں دو سانو فکر ہی نہیں ہوں دی پرواہ ہی نہیں ہوں دی سیر اندر چٹے ہوتر آن دے نے صرف کی جائے دادان دین دی خاطر والدین اپنے بچیاں دی شادی نہیں کر دے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا نکاہ نہیں کر دا میں محمد دی امت چو ہی نہیں صل اللہ علیہ وسلم تے تنہ سے آپا دی نیت کیسی نیکی والی تے آج کال ساڑھے معاشرے اندر کی رواجے لو مولی صاحب اسی تے ایک ہم سواب دی نیتنالی کیتے ہیں اسا جے اتے قرآن پڑھ لیا اسا تے سواب دی نیتنال پڑھے ہیں جڑا عمل میرے مصطفیٰ تو ثابت نہیں کلو بیدات زلالہ و کلو زلالت فی نار اور سونےوں او عمل بیداتے تے بیدت گمراہی والے جاندی سانو فکر ہی نہیں سانو برواہ ہی نہیں اسی نیکی دی خاطر ہی رہے گا ہم کیتے ہیں اسی سواب دی خاطر تے تو قرآن پڑھے ہیں توسی قرآن دے نعوذ بلا منکر اور کون قرآن دا منکر ہو سکتا ہے معاشر اللہ جڑا بندہ قرآن دے ایک ہر رفتہ منکرے ساڑھا ایس بات دے ایمان اور بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا لیکن جڑا طریقہ میرے مصطفیٰ تو ثابت نہیں اچھا اس طریقے دے عمل کرنا اس طریقے دے عمل نہیں کرنا میرے اور دوسان پاک پیغمبر جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام دی حدیث میں نوی یاد آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دے نے دوسری روایتیں مطابق آقا فرما دے نے جڑا بندہ توکہ دے دے اوہی میں محمدی ام جو ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تے آج آجی توکے دے اندر سب نالو اگے ہنے کوئی بندہ مبیلتے ذریعے توکے دے رہے ہے کوئی بندہ کا جناب کیسے کال اندر توکہ دے رہے آئے آنے ہیں لہو جناب اسی کڑا مسلمانہ نو توکے دے رہے ہیں اسی تے غیر مسلمانہ تو توکہ دے کہ تے پیسہ حصول کرنے آنا یاد رکھے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا منغشانہ والی زمینہ تے را بندہ توکہ دے دے میں محمدی ام جو ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اوڑ گلونی دے حبازیا اگر باپ اپنے بیٹے نو کہہ دے وے کہ تیرا میرے نلتہ لگ نہیں خبردار میری تحلیز دے قدم نہ رکھیں اللہ سوالجلال دی قسمیں پیٹا در پدر ہو جاندہ ہے اولاد دنیا تے رول جاندی ہے تیار ہونا دی بد نصیبی دی کی انتہائے جنڈانو خود آمینہ دلال علیہ السلام نے کہا دی تا تیرے میرے نلتہ لگیں اللہ اللہ دعا کرے کر اللہ نبی علیہ السلام دا سچا تابعہ دار بنا جھٹے میرے اور دشاند پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا بخاری تے مسلم دی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں پیان کر دینے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا 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 تے سوڑیوں سے جناب رکھ ساراں تے تھپڑے او دو واج دینے جدو کوئی پریشانی آ جائے جدو کوئی غم آ جائے جدو کوئی دوکھتے پریشانی آ جائے تے اے معاشرے ساٹے معاشرے دے اندر اے چیز آم ہو چکی ہے زیرہ کو پریشانی آئی نہیں اللہ دے گلے دے شکوے شروع کر دے انے یر ہر حال اندر اللہ سو جلال دا شکریہ آدھا کرنا چاہی دائے او میرا مالک ہے جو چاہے کر سکتا ہے آکالی سلام فرما دے انے جیڑا اپنے رخ ساراں دے تھپڑ مار دے مشکل وقت آگے ہے دنیا تو ہر بندے نے جانا ہی جانا ہے دنیا تو اگر کوئی رشتے دار ٹور گیا ہے بی بیاں دا نمبر سب تو پہل لاؤن دے او جناب پورا ملاو نہ دی آوازاں سوننا لاؤن دے کوئی سینے دے تھپڑ بھئی مار دیئے کوئی رخ ساراں کوئی پیٹ دیئے کہ کوئی جناب جاہلیت آنیا پھکارا پھکار دی بھئیے کہ نبی علیہ السلام دے ایک اور حدیث یاد آئی آکالی سلام نے فرمایا کوئی بندہ فوت ہو گیا نا فوت ان والے نے اے وزیعت نہیں کی تھی کہ میرے مرند و بعد میری میتیں جناب نوحہ کیتا جائے اگر انہوں نے جان بوجھ کے کیتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو کبران چھو اٹھائے جان کے نا انہوں نے لوگانوں گندک اور خارش والا لباس پینایا جائے گا جن دے اندر انہوں نے سکون نہیں ہوئے گا اسی اس چیز نو آیا نا کچھ سمجھ دے نہیں اسی آنے لے جناب اسی بات اندر پھر ایک گالم دیئے جناب فرانا فوت ہویا ہے فرانی بی بی نے بڑھاؤں دے تو روئیے بڑھاؤں دے تو پٹیئے بڑھاؤں نے جناب آتم کیتا ہے سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اپنے رکھ ساراں دے دھپڑ مار دا ہے سینہ کو بھی کر دا ہے اور جناب جہلیت بانیاں پھوکاراں پھوکار دا ہے اوہ دا میں محمد نہ تعلق ہے میں محمد نہ لو اس بندے دا تعلق نہیں صل اللہ علیہ وسلم چاہے بی بی یہ چاہے کوئی بند ہے میرے اردو شانے پاک پہ گمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم ابو تاہوتی حدیث پڑن لگا آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دے نے ملم یا خوز شاربہ فلعی سامنہ آقا فرما دے نے جڑا اپنیاں مچھا نہیں کٹاندہ میں محمد نہ تعلق نہیں صل اللہ علیہ وسلم تے ایمان نہ لہن میں کسی دے ہٹ نہیں کر رہے ہیں اپنے گربان اندر آپ ہی چانگ لو کہ ایسا نبی دی سنت اللہ کی نگ پیار کرنے ہیں تے نبی دی سنت دی مخالفت کی نگ کر رہے ہیں اور میں تے اس بات ایک بات ہر جگہ تے کیا کرنا کہ جڑا بندہ داڑیاں کٹواندہ ہے انہا تو میرا سوال ہے کہ داڑی کٹا گے جڑا بندہ نائی کول جاندہ ہے کٹاندہ ہے ایمان نال دسو اور داڑی انہوں سوال کے تے نہیں نہ رکھتا بولو یار میں نو بدا تا انہوں غصہ آ رہے ہیں گا لیکن میں نو عادت میں حق کہنا حدیث تے بارے اندر کوئی بندہ نراز ہندہ ہے کل ہندہ ہے آج جو ہو جائے لیکن میرا حق بندہ ہے میں حدیث بیان کرا اور نائی اور انہوں سوال کے نہیں نہ رکھتا کدھر جاندی یہ گٹران دی زینت باند رہی ہے ایم پھر چنگیاں داڑیاں مناہ کے فیرس ہی جا کے کہنا ہے یہ حرمت رسولت جانوی قربان ہے جیڑا داڑی رکھنے ساکتا انہیں جان کی دینی نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا منتا مچھا نہیں کٹانتا میں محمد دی امت چوئی نہیں ابو داوت تی حدیث ہے اگر حدیث صحیح نہ ہوئی میں مجرم اگر عمل نہ کرے تھے تو مجرم ہے میرے اردوسان پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور آئے سنہ نبی علیہ السلام دیکھو دو سفیر انہیں مچھا نہ کیا نبی علیہ السلام نے چیرہ پھیر لیا سی جی کل قیامت دا دن ہوئے چھاڑے چیرے تے مچھا ہوں داڑی نہ ہوئے آقا علیہ السلام کیمیں اپنا عمدی مننگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خدا رہا اپنی اپنی اسلام کیجئے میں کیسے دا دل ازاری کر نہیں آیا ایک دعوت فکر لے کے آیا میرے اور دوسان پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرما دینے ملم یا خوز شاربا فلیسہ منہ حرمایا جیڑا بندہ مچھا نہیں گٹاندہ میں محمدی امت جو ہی نہیں علیہ السلام دوسان اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث جامعہ ترمزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پیان کر دینے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام فرما دینے منا عددہ مالی صلاح فلیسہ منہ آقا فرما دینے جیڑا بندہ کسی دی چیز تے کب زاکر دیں حالانکہ اس بندے نوبت ہیں کہ چیز میری نہیں اوندہ بھی میرے نالتا لگ اوندہ بھی میرے نالتا لگ نہیں آج برا پر آ دی چیز تے کب زاکر کے بیٹھا ہے برا پہنا دے حق تے کب زاکر کے بیٹھا ہے خدا دی قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جیڑا بندہ کسی دی چیز تے جان بوجھ کے کب زاکر دیں فرمایا اوندہ میں محمد نالتا لگی نے صل اللہ علیہ وسلم چاہے ہوگی سے دی عزت تے کب زاکر دیں ایک گیٹھ زمین تے بھی کب زاکر کی تے کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا برما دے نے ستے زمین ناندہ تاوگ اوندے گلے اندر پہنا دیتا جائے گا میرے پاک پیغمبرلی سلام نے فرمایا آقا برما دے نے کسی دی چیز تے کب زاکر نہیں کرنا آج پڑا پینا دے حق دے کب زاکر کے بیٹھائے پینا پڑا دے اتے جناب کیس کر کے بیٹھئے میرے اور دوسانے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر لی سلام دا پروانہ حضرت سید بن زید رضی اللہ و تعالی آنگ اینا دے ایک عورت نے کیس دا دائر کروا دی دیں کین لگی جی جیڑی جگہ دے سید رہیں دیں اے جگہ میری اے جگہ سید دی نہیں لہٰذا میں انہوں لے کر کے دی دی جائیں آمینہ دلال علیہ وسلم دی زادہ کے رامے اینا جے میرے پاک پیغمبر دا پروانہ حضرت سید بن زید رضی اللہ و تعالی آنگ ارد کر دینے کین لگی ہو وقت دیا کازیہ وقت دیا ہوں کمرانہ کل سون لے میں پاک پیغمبر دی سلام دا سہابیاں اور آمینہ دلال نے فرمایا سی جڑا بندہ کی سیدی ایک گٹھ زمین تے نہ جائز کبزہ کر دیں کل قیام دا تے نوئے گا سکتے زمینہ دا تھوپوں دے گلے اندر پہنا دیتا جائے گا کین لگا وقت دیا کازیہ میں اس حدیث دا راویاں تے نبی پاک دا سہابیاں تے تاس میں مصطفیٰ دی حدیث دی کی میں مخالفت کر زگنا واں میں کی میں نبی علیہ السلام دی حدیث نو چھاڑ زگنا واں تے وقت دا کازی کہن لگا ایک گال سون لے سعید اے عورت بڑی جناب زبان زبان دراز ہوں دیا نبی بیاں اے عورت بڑی زبان دراز ہے ناجائزیاں میں مقدمہ جت لیاں تے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ آنہوں او سے جگہتے کھڑے نے اللہ زل جلال نل مخاطب ہو جان دینے اے عرشان والے اور ربا دنیا دیا عدالت آنے تے فیصلہ کر دیتا ہے سونیا میں اپنا فیصلہ تیری عدالت اندر چھٹن لگا ہوا اوٹ گلونی دیا پاسیاں کسے تے اگر ظلم کریں گا اگر کسے تے زیادیاں کرانگے خدا دی قسمیں جنیا تے مقدمے جت بھی لویں گا تے جے کال اللہ زل جلال دی طرفوں فیصلہ آگیا تے اللہ زل جلال دا فیصلہ بڑا اٹھال فیصلہ ہویا کر دیتا ہے حضرت سعید بن زید نے اللہ دی عدالت اندر فیصلہ چھٹے ہیں عرشان والے اور ربا دنیا دیا عدالت آنے اپنا فیصلہ کی دیتا ہے سونیا ہون تیری عدالت فیصلہ دا منتظرہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی انہوں نے پت دعا کی دیتا ہے فیصلہ اللہ دی عدالت اندر چھٹے آئے نا جاؤ ذرا طریقہ اسلام دا مطالعہ کر لو اس عورت نے اتنی لمبی عمر پائی ہے جوڑ دی جوڑ دی ہڈیاں دا موٹھ بان کے رہ گئے اور ایسے کھٹے اندر گھرگو کے مر گئے اس عورتی قبر بھی کسے نہیں ہو بنائی کیوں فیصلہ اللہ دی طرفوں آگے آئے نا اللہ نے دین پھیرے اس عورت نے جناب زلط والی زندگی گزاری ہے اللہ زلجلہ دی عدالت بھی چون فیصلہ آگے ہے آجازی آنے ہیں میرے کو لطاق تاں بڑھی آنے ہیں میرے کو لجناب عزت آتے شہر تاں بڑھی آنے ہیں میں کسے دی جگہ دے قبضہ کار بھی لوانگا منہوں پوچھن والا کوئی نہیں ہوئے گا یار نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے بھی تے غور کرے اگر نہ آقا علیہ السلام فرمان دے نے جڑا بندہ کسے دی چیز دینا چیز کبزہ کر دے اللہ زلجلال دی قسم میں میں محمد نلطال لکی میں علیہ السلام و سلام اور میں پہلے بھی حدیث بیان کی دی میں دوبارہ بھی کرن لگا آقا فرمان دے نے جڑا بندہ توکھا دن دے اور میں محمد دی امت جوئین علیہ السلام و سلام اور یہ تو میں نے مصطفیٰ دی ایک اور حدیث یاد آگئی نبی علیہ السلام نے فرمایا آقا فرمان دے نے اتوکھا دے کے جڑی چیز لے جاؤ جیز ان دی ہے بولو یار نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حرام دا ایک لکمہ کھا لیں دے نا چالی دنہ تک نمازہ پڑھی جائے صدقے کیتی جائے خیرات کیتی جائے حجہ کیتی جائے جو عمل بھی کرے گا اللہ زلجلال قبول نہیں کرنے جڑا بندہ حرام دا ایک لکمہ کھان دے اللہ اکبر میں کسی تیار ہیٹ نہیں کر رہے ہیں خدا رہا اپنی اصلاح کیجئے سانو پتہ ہی نہیں ہوں دا کہ ساڑے پیسہ آگ ہی تھو رہے ہیں سانو پتہ ہی نہیں ہوں دا اسی کر کی رہے ہیں ایک لکمہ کھان دے بدلے اتنی بڑی سزائے سانو پتہ ہی نہیں کہ اسی کنے کو کھایا دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تو سانے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسی دی چیز تھی نا جاہد کبزہ کر دے اللہ سل جلال دی قسم میں نبی علیہ السلام ملوس بندے داتا لگنے آج حضرت سعید بن سید نے پتہ دعا کی دیئے فیصلہ اللہ نے کر کے دکھا دیتا ہے اوڑ گھلونی والے آن جدو رب دی طرفوں فیصلہ آندھائے اللہ دی قسم میں دنیا بچا انتے آئے دنیا اس بندے نو بچا نہیں سکتے جنہوں رب عزت دے آج ہے تے جنہوں رب سلیل کرنا چاہے دنیا دیاں تاک تھا رال کے انہوں عزت دے نہیں سکتے آج کوئی پہن دے حق دے کبزہ کر کے بیٹے پہن آدیاں شادیاں کر دے نہیں جی جی اگر شادیاں کر دے آنگے تے ہی سا دے نہ پہ جائے گا اوہ یاد ہے میرے کول تاکتا بڑی آنے میرے کول تاولتا بڑی آنے میرے کول جناب میرے بڑے تحلق آدنے میں اپنے پاس ہواں دے زورتے ہیں اندھی چیز سے کب زکر لواں گا اکی بتائی اور زخیرے والے اکی بتائی اوہ ستھین والوی تے نظر دڑانا اوڈ جان پینچھی جیڑا اے تیرے ویچ بولتا اوڈ جان پینچھی جیڑا اے تیرے ویچ بولتا کوڑی وی نہیں مول رہنا اے سخانی خول دا تے ختم ہو جانیاں سب شانہ جو اچے ریاں موت نو اڈی کا روز رہن دیاں تیریاں تے اپنا پروسانیوں تیرا کڑی پل دا مان پھر کرنائے دوں دس کیڑی گل دا اے تیری آن تے ساواوی نہیں میری آن تے ساواوی نہیں بندے آئے تیری آن موت روزکار تیرے مار دیئے پھیریاں تے مٹی ویچ داب دینے تے نوری سے دارانے چیرا تیرا ویگ ڈرنے تیرے گوڑ یارانے آج جنہ نال گوڑیاں آج یاریاں نے تیری آن موت نوڑی کا روز رہن دیاں نے تیری آن تے گال شن کل آئے تھے آیا آئے تھے کل آئے تھو جانا ہی تییاں پتہ دوستا نہیں کم تیرے آن آئی میں دے کہاں کرنا ہاں بھائی مانیاں آساں کرانگے مار آساں جانے موجہ پیچھلے کرنگے حساب سانوں دینا پہنے آئے کل آئے تھے آیا آئے اپنی آخرتی فکر کریا کر کل آئے تھے آیا آئے تھے کل آئے تھو جانا ہی تییاں پتہ دوستا نہیں کم تیرے آن آئی اے جن آلی تو دینے راتی کرے ہی را پھیریان جن آلی تو دینے راتی کرے ہی را پھیریان موت روزکار تیرے مار دیئے پھیریان آوازوں دیئے وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ خُجَّنَّاتِمْ تَجْرِ مِنْ تَغْتِحَ الْأَنْحَارُ وَمَنْ يَتَعُ اللَّهُ عَزِّبُهُ عَزَابًا عَلِيمًا اللہ دی قسم میں اس امت دی شان بھی بہتے نافرمانیاں دے اترانگے نبی دی امت چوبندہ بار اسینہ چھوٹے چھوٹے کامنوں جناب گناہ من گناہ چھوٹے نہیں بہت بڑے گناہ نے دیکھو نا ایک توکھا دیر لگیاں ٹیم تے لگ دا کوئی نہیں تجیرہ ایک بندہ حرام تا لکمہ کھال ہے چاری دن تاک آقا فرما دے نماز ہی قبول نہیں ہوں دی اسی تے سمجھنے گل بڑی چھوٹی ہے شونے ہو ایس تے غور کریے بہت بڑی گلیں بہت بڑا برا عملیں دعا کرو اللہ پاکسانو مصطفیٰ تا پکا اور سچا تابعہ دار بنائیں اللہ نبی علیہ السلام دی شیرت دے مطاوق زندگی گزاران دی توفیق بخشے رب زندہ رکھے اسلام دے موت آئے شہادت دی و آخر دعوانان الحمدللہ